نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ عشرہِ مباشرہ کونفرنس حضرتِ اللہمہ انتظام القادر صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاةً تبقى و تدوم بدوام الملک الحج القیوم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رات اپنی سیاہ ظلفے سمیٹتی جا رہی ہے اور سپیدی سہر نمودار ہونے کے قریب ہے لیکن آپ دیوانوں کی بساتے سماعت کہیں سے سمٹی نظر نہیں آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں جس جلسے میں رات کے تین بجے تک بھی لوگ ہوش و حواظ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بولنے اور سننے سے پہلے ان کا بیٹھ جانا ہی ہوش و حواظ کے ساتھ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک و ملت کی نمائندہ اور ممتاز شخصیات پیرِ طریقت رہبرِ شریعت تاجدارِ علم و حکمت حضرت اللامہ سید رخصار میاں صاحب قبلہ مدزل اللہ علی دوسری جانب پیرِ طریقت رہبرِ شریعت غازہِ رخصارِ ملت محترم سید جاوید میاں صاحب نقشبنلی وہیں ملک کی بسات پر نقابت کی ذرات بکھیرنے والی شخصیت نقیب الملک عدیب الشہیر محترم سید قیسر خالص صاحب قبلہ میرے بڑے بھائی نقیب اہل سنت حضرت مولانا قاری عالم صاحب قبلہ مدزل اللہ علی ہمارے بھائی مولانا جاوید صاحب سارے لوگوں کی نہایت ہی مسررت آگئی حاضری ہمارے لئے خوشنصیبی کی دلیل ہے اور ہمیں اس موقع کو خوشنصیب سمجھ کے فائدہ اٹھانا چاہیے سلام کا جواب دیتے ہیں السلام علیکم مارے بھائی مولانا جاوید صلیب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة على النبی الامین بھائی مولانا جاوید وعلى الَّذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ وَبَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيبِ غَوثِ عَزَمْ بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِ قِبْلِ دِی مَدَدِ قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِ بَقْرْدَابِ بَلَا افْتَادَ كَشْتِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِ قَادْرِيَمْ نَعْرِ یَا غَوثِ عَزَمِ زَنَمْ زَمْزِ شَيْخِ احبَدْ رَزَاخَا قُطْبِ عَالَمِ زَنَمْ مَاشَاللہ مَاشَاللہ اور طبیعت حاضر ہے پورے طریقے سے پھر یہ دعا یہ عرضو کہ اپنی فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے ارے دل جو تل پے تو مدینے میں خبر ہو جائے مدینے والے کے غلاموں زندہ دلی کے ساتھ زندہ نبی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج درود و سلام کی شکل میں پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادنی جود والکرم و علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ لوگ بھی آ جاؤ گے تو تھوڑا اچھا ہو جائے گا اور یہ ادھر کرسی والے بھائی جان بھی اگر نیچے آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی کرسی چھوڑ دوں گا اگر میری کرسی سے اتراز ہے تو میں کھڑے ہو کر بھی بول سکتا ہوں اچھا بیٹھے بھی تو آپ پیچھے جا گئے قریب آئیے آگے آئیے آپ یہ میں سمجھئے زیادہ دور کے نہیں ہم بھی بریلی کے ہیں یہ رسی اتنی لمبی ہے کہ وہاں تک بھی لے آئیں گے اس لیے اس رسی کو کھینچنے سے پہلے آپ ہی کھچائیے آگے آ جائیے آپ آگے بڑھائیے آگے بس ایک منٹ کا ٹائم ہے آپ آگے آ جائیے یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی یہ ادھر والے بھی بھائی صاحب ارے کسی نے کہا تھا مل کے سب وحدت و اخلاص کا اعلان کرو مل کے سب وحدت و اخلاص کا اعلان کرو کس کی آواز خدا جانے کہاں تک پہنچے کس کی آواز خدا جانے کہاں تک پہنچے ایک بار جی لگا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور مسکرا کے ذرا محبت کے ساتھ ماشاءاللہ ہم نین تو نہیں آ رہی ہے مجھے اس بات کی کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کتنے ہیں لیکن جتنے ہیں اتنے دم کے ساتھ میں بیٹھیے گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو سنائیں گے ابھی تو ہم نے دکان کھولی ہی نہیں ہے جو کچھ مال آپ دیکھیں اگر پسند آیا تو لے جائیے گا محبت کا سودا ہے اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دیجئے دنیا میں بہت خریدار ہیں تھوڑی دیر دیکھ لیجئے آپ ذرا ایک بار اور جی لگا گئے کہیے سبحان اللہ اور مطلعے کے ساتھ کہ اس امت حاسی کے غم خار چلے آو اس امت حاسی کے غم خار چلے آو اس امت حاسی کے غم خار چلے آو مختار دو عالم ہو مختار دو عالم ہو مختار چلے آو مختار دو عالم ہو مختار چلے آو مختار دو عالم ہو مختار چلے آو آج بھی نبی کے نام پہ تنمن لٹانے والے دیوانیں موجود ہیں اللہ بھرکتیں عطا فرمائے آپ کے اور ان سب نوجوانوں کے کاروبار میں اور اللہ اتنا دے کہ آپ دین کے نام پہ لٹاتے رہیں کس امت حاسی کے غم خار چلے آو اور مدت سے تملہ تھی تشریف وہ لائیں گے ہے یہ تمنہ تھی نا یہ میری دل میں نہیں بلکہ ہر آشٹ دل میں رہتی ہے کی مدت سے تملہ تھی تشریف وہ لائیں گے ارے لو بزم سجالی ہے سرکار چلے آو نارے تکبیر نارے رسالت عشر مبشرہ کون فلن اللہ ما انتدار القادری خطیب اہل سنت فائدان خواجہ غریب نماز فائدان آلہ حضرت خواجہ اور میرے دوستو ہماری یہ تمنہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ یہ تو مجلس ہے یہ تو بڑی بڑا اجلاس ہے کانفرنس ہے میں تو کہتا ہوں اگر ان کا دیوانہ فراق میں تڑب کر ان کو وادیوں سے پکارے آتے ہیں سہراؤں میں آواز دے آتے ہیں ان کا دیوانہ حالات سے سلک کر اپنے نبی کو آواز دے دے تو سہراؤں میں چلے آتے ہیں بیابانوں میں چلے آتے ہیں آبادیوں میں چلے آتے ہیں جلسوں میں چلے آتے ہیں کانفرنسوں میں چلے آتے ہیں اپنے غلاموں کی قبروں میں چلے آتے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر کوئی جانسوگ آشق اگر کوئی بلکتا آشق اگر کوئی طلبتا آشق اپنے بند کمرے میں اپنی چارپائی پہ ہجو فراق کے قدمے قلب طلب کر یا نبی کی آواز لگاتا ہے تو میرا محمد اس کے بند کمرے میں چلا آتا ہے اس کے بند درماتے کھل کر با 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 زندہ بات زندہ بات بہت اچھی حضرت زندہ بات زندہ بات بہت اچھے سبحان اللہ زندہ بات اور بہت اچھی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سچائی یہ ہے جو کسی نے کہی کہ میرے کملی والے کا سبحان اللہ گھر تو ہے مدینے میں گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہم اگر وہ رہے تے گے سنیوں کے سینے میں سبحان اللہ ہم اگر وہ رہے تے گے سنیوں کے سینے میں سنیوں کے سینے میں اور ابھی ہمارے بڑے بھائی محترم عالمِ ذیبقار خطیبِ اہلِ سنت نقیبِ اہلِ سنت حضرت مولانا قاری عالم صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں بڑی حسرت ہے کہ پھر حاضری ہو اور اس تمنا کے ساتھ کہ عرضو ہے بس اتنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترمِ قابے میں دفل ہو مدینے میں دفل ہو مدینے میں آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ ہماری جماعت کے نہایتی ممتاز اور پوکار خطیب اور عالم دین خطیب الہند حضرت اللہ مولانا فاروق رضا برکاتی نے اشرہ مبشرہ کانفرنس میں بلا کر ہماری آپ سے ملاقات کرا دی ہے دعا کرو اللہ اس کو سلامت رکھے آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سن لیجئے آپ وَاَنتُمُ الْعَالَونَكُمْ مُؤْمِنِينَ سبان اللہ سبان اللہ میرے دوستو ابھی کچھ بنا بگڑا نہیں ہے ابھی حالات آپ کی مٹھی میں ہیں ابھی بھی آپ چاہیں تو دلی میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیں کہ گردشے وقت اٹھے گی تو مسل ڈالیں گے گردشے وقت اٹھے گی تو مسل ڈالیں گے اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے آج اس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے آج بھی حالات آپ کی مٹھی میں ہیں آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جاگ جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دوسروں کی ٹوپیاں اڑنے کے بجائے مدینے والے کے نام پہ ٹوپیاں اڑیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دوسروں کا کلچر اپنانے کے بجائے مدینے والے کا کلچر اپنائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ دوسروں کا لباس دیکھ کر پہننے کے بجائے غوصلورہ کا لباس دیکھ کر پہنے غریب نواز کا لباس دیکھ کر پہنے ضرورت اس بات کی ہے کہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو آپ مسلمان بلالیں خدا کی قسم جس دن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ تم مسلمان ہو اس دن خدا اپنا وعدہ ثابت کر کے رہے گا کہ زمین پہ حکومت مسلمان کی ہوتی ہے آسمان پہ حکومت مسلمان کی ہوتی ہے اچھا یہ بھی اسی ٹیم آنے رہ گیا یہ بھی ایک حادثہ ہے اس حادثے کو بھی برداشت کیا جائے گا جی لگا کے کہیے سبحان اللہ تو میرے دوستو پوری دنیا پلاننگ کر رہی ہے اسے کرنے دو پوری دنیا جو سوچ رہی ہے اسے سوچنے دو جو وائٹ ہاؤس میں بیتنے والے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دو جو ورلڈ ٹریس سینڈر میں بیٹنے والے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دو چائنہ میں بیٹنے والوں کو اپنا کام کرنے دو بردانیہ میں بیٹنے والوں کو اپنا کام کرنے دو جنیا کی پلاننگ کرنے والوں سے کہہ دو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پلاننگ کرو دلی کے ایوان میں بیٹھ کے پلاننگ کرو بردانیہ میں بیٹھ کے پلاننگ کرو یورپ و امریکہ میں بیٹھ کے پلاننگ کرو لیکن خدا کی قسم جس دین کو اسلام کا عادتا ہے یہ برطانیہ کا نہیں یورپ کا نہیں امریکہ کا نہیں انڈلوس کا نہیں پاکستان کا نہیں پاکستان کا نہیں افغانستان کا نہیں سلی گولی آسام کا نہیں بارت و جاپان کا نہیں آیا یہ خدا دنیا کے کسی ملک کا یہ دین دنیا کے کسی ملک کا نہیں ہے یہ دین محمد کا دین ہے یہ دین خدا کا دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس دین کو بنانے والا خدا ہو جس دین کو اسے دنیا میں بدلنے والا خدا ہو اور ہمیں خوشی ہے کہ ہزار بدعمالیوں کے باوجود ہزار برائیوں کے باوجود ہزار بدکاریوں کے باوجود جتنی محبت اسلام کے ماننے والوں کو اپنے دھرم سے ہے مذہب سے ہے خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب سے نہیں ہزار برائیوں کے باوجود جتنی محبت قرآن والوں کو قرآن والوں کو قرآن سے ہے دنیا کے کسی دھرم کے ماننے والوں کو اپنی کتاب سے نہیں ہے کوئی پوری دنیا مکیتہ کا حافظ تہریت کا انجیل کا زبور کا ہے کوئی دنیا میں حافظ تہریت انجیل زبور یا دنیا کس کسی اور کتاب کا جواب پرشاثر والے آنے ہیں ہاں ہاں ماذا نسنا فہم تو فہم تو لا تتقلم القصیر علیک الاختصار نعم تو میں بات یہیں سمیٹھ دوں ابھی اتنی لمبی تقریر کر کے وہ آپ کے سامنے آپ نے کوئی سنائی نہیں جی لگا کے کہیے سبحان اللہ ارے ہاتھ اڑا کے بولو سبحان اللہ میرے دوستو دنیا میں کوئی توریت کا حافظ نہیں دنیا میں کوئی انجیل کا حافظ نہیں دنیا میں کوئی زبور کا حافظ نہیں لیکن الحمدللہ قرآن پاک کے ماننے والے اتنے پاک کے حافظ ہیں کہ دہلی میں قرآن کے حافظ ہیں بریلی میں قرآن کے حافظ ہیں مرادباد میں قرآن کے حافظ ہیں ججرولہ میں قرآن کے حافظ ہیں کرناتق میں قرآن کے حافظ ہیں مہراشت میں قرآن کے حافظ ہیں لاجستان میں قرآن کے حافظ ہیں بیہار میں قرآن کے حافظ ہیں بنگال میں قرآن کے حافظ ہیں بھارت میں قرآن کے حافظ ہیں بنگلہ دیش میں قرآن کے حافظ ہیں افغانستان میں قرآن کے حافظ ہیں سیریا میں قرآن کے حافظ ہیں مکہ میں قرآن کے حافظ ہیں مدینہ میں قرآن کے حافظ ہیں ارے چھاپے کھانوں سے مٹا دو گے مشینوں سے مٹا دو گے کمپیوٹروں سے مٹا دو گے پریسوں سے مٹا دو گے جب دنیا سے مٹا دو گے تو یہ دارالعلوم عشرہ مبشرہ میں پڑھنے والے بچے اپنا سینہ لے کے کھلے ہو جائیں گے کہ چھاپے خانوں سے سے مٹا سکتے ہو لیکن دل کے چھاپے خانے سے کیسے مٹا ہو تو میرے دوستو اسلام بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا دین بھی رہے گا تم بھی رہو گے ہم بھی رہیں گے ارے اس سے مدگبراو یہ حالات کی گردش ہے اور آج چھے رجب ہے کتی چھے رجب کتی ارے ساتھ چھے ہی مان لو تھوڑی زر کے لیے نہ بتاؤ گے تو ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوگا کیا کتی ہے چھے گدری ہے نا پوری دنیا میں خواجہ کی چھٹی منائی گئی پچھلے چار دن پہلے ہندوستان کا بگ وی کون بگ وی بگ ٹوپی اور کرس خواجہ کے دروازے پہ سلامی دیکھ کے دنیا کو بتا رہا تھا کہ بگی بھی بننے کے لیے بھی سلامی ضروری ہے اور بھارت کا وزیر آدم پچھلے دنوں اپنی چار پائی بھارت میں کچھ بھی ہو لیکن جمیر میں اپنی چادر بھیج کے انہوں نے بھی دنیا کو میسج دیا کہ بھارت میں راج کرنے کے لیے خواجہ کی سلامی ضروری ہے بھارت کے شہنشاہ کی سلامی ضروری ہے تو میرے دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن حالات سے دو چار ہیں آپ میں بھی سمجھ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان چند اینٹ اینٹ کے پتلوں کی آنکھوں کے گھنگوروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یاد کرو یہاں تو کتنے بڑے بڑے سورما آئے ہیں چلے گئے ہیں کتنے بڑے بڑے تیس مارخہ آئے ہیں چلے گئے ہیں کتنے بڑے بڑے پیتیس مارخہ آئے ہیں چلے گئے ہیں جن کی موچوں سے جن کی موچوں پہ چہنگ جلتا تھا جن کی لیٹھیوں میں تھوہ نکلتا تھا کہاں گئے وہ ہمائیوں کہاں گئے وہ اکبر کہاں گئے وہ چلال الدین کہاں گئے وہ خیاس الدین بلون کہاں گئے وہ تغلق کہاں گئے وہ خیجی کہاں گئے وہ ناصر الدین دنگی کہاں گئے مارانہ پرتاب کہاں گئے دلی کے کھانڈے راؤ آج ان کی ہڈیوں کے سرمے کا نشان تک بھارت میں موجود نہیں ہے بولو ہے جب تک وہ رہے ان کا تخت رہا ان کا تاج رہا ان کا دب دبا رہا ان کی حیبت رہی ان کا روب رہا ان کا نام رہا ان کا تخت رہا ان کا تاج رہا وہ رہے ان کا تخت رہا وہ گئے ان کا تخت بھی گیا ان کا تاج بھی گیا ان کا روب بھی گیا ان کا دب دبا بھی گیا ان کی سلطنت بھی گئی ان کی صدبت بھی گئی ان کا وقار بھی گیا ان کا میار بھی گیا سب کچھ چلا گیا آج ان کی ہٹیوں کے سرمے کا نشان واقعی نہیں لیکن خدا کی قسم آج آٹھ سو چھ سال گزرنے کے بعد بھی بلو آٹھ سو چھ سال گزرنے کے بعد بھی ارے کسی کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے کسی کا نعرہ لگے نہ لگے کسی کی آباد بلند ہو نہ ہو لیکن بھارت کی گلی گلی اتیاز ہے کہ کل بھی بھارت کی گلیوں میں غریب نماز کا نعرہ لگ رہا تھا آہت بھی بھارت کی گلیوں میں غریب نماز کا نعرہ لگ رہا ہے اور جب تک بھارت بھارت رہے گا میرے خواجہ کا نعرہ لگ رہا ہے نہ ادائے آشقانہ نہ نوائے دل برانہ نہ دائے عاشقانہ نہ نبائے دلبرانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ میرا خواجہ فاتح زمانہ بن کر آیا میرے دوستو مجھ پر بڑی نظریں ہیں انشاءاللہ کبھی آپ نے ٹائم سے بلایا اور صحیح ٹائم پر مجھ کو اسٹیج پر بٹھا دیا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی فکر و فن کے جو تار ٹھنڈے ہو گئے ہیں ان میں پھر کرنٹ دوڑا کر ان کو میگنٹ بنایا جائے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آج تمہیں اتنا کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں وَأَوْتُمُ الْعَالَوْ لَئِلْ قُوْتُمْ مُقْمِلِينَ سب کچھ تمہارا ہوگا تم اس کے ہو جاؤ تم اس کے ہو جاؤ اور اس کے ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ راستہ میں کسی اور موقع پر بتاؤں گا آج ہینی الفاظ کے ساتھ اجازت میرے بولنے میں قصدن سہون لفظن مانن کوئی بھول ہو خطہ ہو لغزش ہو میں توبہ کرتا ہوں اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّ دَمْبِمْ وَخَتِيَتِمْ وَاَتُوْ بُوِلِهِ وَاقُولُو وَنَقُولُو لَا إِلَّهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ لَيْهِ وَسَلَّمُ زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهِ